دوستو اسلام علیکم دوستو اسلامیک انفو ڈی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں اور ایک نئی اپیسوڈ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کچھ امپورٹنٹ انفرمیشن لے کر جس میں سب سے امپورٹنٹ انفرمیشن کہ پاسپورٹ کے مراحل یا ویزا پروسس کہاں تک پہنچا اور وزارت سے جو اطلاعات آ رہی ہیں فلائٹ کے سکیجول کے حوالے سے وہ کیا ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے دوستو میری ایک ریگلر لسنر ہیں سبوہوی صاحبی صاحبہ ان کی والدہ ماجدہ انتقال ہو گیا ہے رضا الہی سے تو آپ لوگوں سے سب سے التماث ہے کہ اثر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور چاروں کل پڑھ کر ان کے لیے سالے ثواب کے لیے دعا کریں دوستو سعودی وزارت حج اور عمرہ نے ایک وضاحتی بیان ٹویٹر پر جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تمام حج اور عمرہ ظاہرین جو کسی بھی راستے سے مملکت پہنچتے ہیں وہ اپنے ہمرا مملکت میں ممنوع اشیاء نہ لائیں ممنوع اشیاء میں لیزر و آتش بازی کا سمان جالی کرنسی اور غیر ریجسٹرڈ عدویہ وغیرہ شامل ہیں دوستو ایک میرا ایکسپیرینس ہے کہ میرے ایک دوست ہیں وہ سعودی عرب گئے تو ایک سیمپل میڈیسن تھی نامینی لیتا تو وہ سیمپل میڈیسن تھی لیکن اس میں نشاور فارمولا بھی شامل تھا تو جو وہاں پر ممنوع تھی لیکن ان کے پاس پریسکرپشن نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کو دھر لیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کے جو قاضی صاحبان ہوتے ان کی چھٹیاں ہوگیں وہ تقریباً دو مہینے کی چھٹیاں تھیں اس کے بعد دوبارہ جب ان کی عدالتیں کھلیں اس کے بعد یہ پروسس چلا اور پھر ایمبیسی ان والف ہوئی اور تین مہینے بعد وہ جیل سے رہا ہوئے اور پھر جز مقصد کے لیے وہ گئے تھے وہ انہوں نے مقصد پورا کیا تو میڈیسن کی ایک الگ سے ویڈیو میں بنا کر اپلوڈ کروں گا کہ کیسے آپ لوگوں نے میڈیسن کو کون کونسی میڈیسن ہونی چاہیے آپ لوگوں کے پاس جو ساتھ لے کر جانی ہے اور کیسے اس کو آپ نے پیک کرنے اور وزارت سے آپ کو کیسے ہیلپ ملے گی اور اس کی پریسکرپشن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تو وہ ویڈیو آپ میری ضرور دیکھئے گا تو اس میں آپ نے محتاط رہنا ہے اس کے علاوہ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ کسی انجان شخص سے کوئی چیز وصول نہ کریں اور اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں کیونکہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ اگر ہو سکتا ہے اور اگر وہ ہوا تو اس کی جو مصیبت ہوگی وہ آپ کے اوپر آئی گی سارا ایشو آپ کو خود فیس کرنا پڑے گا زور دیتے ہوئے نمازیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے دورے کے دوران تصویر اور ویڈیوز کی تصویر کشی میں زیادہ مشکول نہ ہوں دوستو بلکل انہوں نے بڑی ایمپورٹن ایشو کی طرف توجہ دلائی ہے آج کل موبائل ہر بندے کے پاس ہے اور ویڈیو اور فوٹوگرافی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگ اتنا پیسہ خرچ کر کے جو سعودیہ جا رہے ہیں عمرے پر تو آپ رحمان کے مہمان بننے جا رہے ہیں جب آپ اتنے خراجات کر کے وہاں جاتے ہیں تو جو ٹائم آپ کو وہاں پر ملے تو اس کو زیادہ زیادہ عبادات میں گزاریں بجائے فوٹوگرافی پہ یا اپنے سٹیٹس پہ سٹیٹس اور فوٹوگرافی ساری زندگی آپ لوگوں کے لیے پڑی ہے آپ ایک پکچر اتارنا بری بات نہیں ہے ویڈیو بنانا بری بات نہیں ہے لیکن زیادہ فوکس عبادات پر کریں ناظرین میری طلاعات کے مطابق جو وزارت کو پاسپورٹ ابھی تک ریسیب ہوئے ہیں اس کا پروسس جاری ہے جس پر وزارت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاسپورٹ سے جب بینک وصول ہوتا ہے تو ڈیجیٹل ویزے کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے تو ڈیجیٹل ویزے کے لیے اپلائی کیا جا چکا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ جب پاسپورٹ ریسیب ہوتا ہے تو اس کو ہم الیکٹرونیکلی سکین کرتے ہیں اور اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اپلوڈ کرنا پڑتا ہے نسوک عب کے تھروں سعودی عرب کے سسٹم پر اور ویزا کا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے فلائیٹ شیڈیول کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ بہت کالز آ رہی ہیں فلائیٹ شیڈیول کے حوالے سے ہماری طلاعات کے مطابق رفضان کے دوسرے عشرے سے فلائیٹ بکنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور اید سے پہلے انشاءاللہ فلائیٹ شیڈیول آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ ویب سائٹ پر جا کر آپ اپنے آئی ڈی کارڈ یا اپنا فارم نمبر پوٹ اپ کر کے آپ اپنا فلائیٹ شیڈیول دیکھ سکیں گے دوستو سعودی عرب کا بڑا احسن اقدام جس میں چوبیس گھنٹے جو عمرہ ظاہرین ہیں یا حج پر جانے والے لوگ ہیں ان کو مسجد الحرام میں طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی سعودی خبر اصان ادارے اس پی اے کے مطابق پہلا ہے مرجنسی سینٹر پہلی منزل پر ملک فہد ایکسٹینشن میں واقع ہے دوسرا امرجنسی سینٹر جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے مختص جگہ کے قریب پرانے بابل صفحہ پر جبکہ تیسرا سینٹر پہلی منزل پر اجیاد پل کے ساتھ قائم کیا گیا ہے ایک میرے بھائی نے کوششن کیا ہے کہ ہم نے اپلائی کیا ہے مختلف سٹی سے ہم لوگ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں خاندان کا مطلب یہ ہے کہ ریلٹیوز ہیں رشتے دار ہیں لیکن مختلف سٹیز میں ہیں تو اب ہم ایک ساتھ جانا چاہتے ہیں ایز ای ون گروپ تو کیا ہم سیم فلائٹ یا ریزیڈنس سعودیہ میں لے سکتے ہیں تو جی بلکل آپ لے سکتے ہیں گروپ مرجنگ کے لیے جو فارم ہیں میرے ورڈ سیپ چینل پر اویلیبل ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے یا وہاں سے آپ سکرینشوٹ لے کے آپ اس کا پرنٹ نکال کر آپ اس کو فل اپ کریں اور اس کو سکین کر کے اپنے ریلیونٹ مورا کے آفیسر کو سینڈ کر دیں تو آپ کا گروپ مرج بلکل ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کا پیکج جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے مطلب اگر لانگ پیکج ہے تو ٹھیک ہے لانگ پیکج آپ کا ہے تو سب کا لانگ پیکج ہونا چاہیے آٹھ دن کا اسٹے آپ نے سیلیکٹ کیا ہے تو سب کا آٹھ دن کا اسٹے ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو پیکج میں جو جو مرات دیں ہیں جو جو سیلیکشن آپ نے کی ہے تو آپ کا ریلیٹیو کا بھی وہی سیلیکشن ہونے چاہیے تب آپ کا گروپ مرج ہوگا دوستو ابھی تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکیو